جمال الوجود بدکر الالہ وتصق الحیات بدوری فازکرونی اذکرکم تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں تو اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کریں اگر وہ ہر وقت ذکر کریں گے ماں بھی ہر وقت ذکر ہوگا یہ گندہ دار ذکر کرے گا ماں بھی گندہ دار ذکر ہوگا یہ غافل بند آئے گا ماں بھی غفلت برتی جائے گی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ قُلَائِكَهُمْ الْفَاتِهُمْ تم ایسے مت بلو کہ اللہ تو بھلا دو تو تم اپنے نفس کو بھلا دو لے اللہ تو تمہیں بھلا دے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن یاد کر کے اسے بھول جائیں گے تو قیامت کے جن حق تعالیٰ نابینا اٹھائیں گے اس بندے وہ کہے گا بے رب بے لِمَحَشَرْتَنِي آمَا وَقَدْ كُنْتُوا بَسِیَا اے اللہ مجھے اندھا کیوں تھا میں تو بینہ تھا دنیا میں میں تو دیکھنے والا تھا قَالَ تَذَالِقَ اَتَتْتَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَا فَقَذَالِقَ الْيَعُمَتُنْسَا ہم نے اپنی آیتیں تیرے سینے میں ڈالی تھی تُو نے انہیں بھلا دیا ہم نے تیرے بھلا دیا تو اگر یہ نیسیان کا برکاؤں کرے گا اُدھر سے بھی نیسیان ہو جائے یہ ذکر کا برکاؤں کرے گا اُدھر سے بھی ذکر ہو جائے فرما ہم تعالی نے حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تُو اپنی تنظلوشتی کے زمانے میں مجھے یاد رک تاکہ تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد رک ب limit تاکہ تیری مفلیتی کے زمانے میں میں تجھے یاد رک ب تو صحت کے دمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ بیماری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو اپنی دنیا میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری قبر میں میں تجھے یاد رکھوں جو نہ یاد کرے گا وہ یاد وہاں کام دے گی جو نہ بھول جائے گا تو وہاں بھی وہ قسم پرچی کے عالم میں ہوگا اس لیے ذکر اللہ نہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے انسان کی روح کی روح ہے اگر ذکر من قطع ہو جائے تو روح پر مد بنی سا جاتی ہے اگر احساس ہو سرک یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پر ہزاروں دھبے گا تو احساس نہیں ہوگا کہ اس سے دھبا آئے دیئے کہ قدرنی سیاہ اور سپیل کپڑے پر زیادہ دھبا لگا جو تو نمائم ہوگا محسوس ہوگا جن کے قلوب میں غفلت رکھ چکی ہے ان میں اگر دس غفلتیں بہت جائیں احساس نہیں ہوگا تو غفلتوں میں رمہ ہوا ہے دل لیکن یاد کرنے والا اگر من اکبر غافل ہو اسے احساس ہوگا کہ کیا چیچھن گئی میرے اندر سے تو احساس پیدا کرنا چاہیے ذکر اللہ کا زندگی یہی ہے اور انفراجی زندگی بیسی میں اجتماعی زندگی بیسی میں زندگی نہ میں سے حقیقت شیرادہ بندی کا موت نہ میں شیرادہ دکھر دانے یہ بدن آگ پانی ہوا بیٹی جمع شدہ موجود ہیں کہا جائے گا زندہ ہے خبر میں جا کے لیدہ لیدہ ہو کے اجتماعی بیتر دائیں گے کہا جائے گا پہ موت آگئی تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا ہے اور بدن کے اجتماعی کو جمع رکھتا ہے تو ذکر اللہ روح ہے انسان یہ زندگی ہے انسان یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم اس وقت سے میں نے یہ حدیث پڑی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تقریر کی جائے مقصد اس حدیث کی تشریع اور اس کا ترجمہ تھا کہ اس کے عادت ڈالی جائے ذکر اللہ اور اس کا اس کے تین طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہیں وہ تو فرائض کی ادائی لیے سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض نماز ہے فرما گیا اقنِ صلاةِ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو نماز ذکر اللہ ہے یادِ حق حد کے بارے میں جگہ جگہ فرما گیا فَإِذَا عَفَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ اِنْدَا الْمَشَعِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنَ الضَّالِينَ سُمْ مَعْفِيدُوا سُمْ مَعْفِيدُوا سُمْ مَعْفِيدُوا مِنْ حَيْتُوا اَفَادَ الْنَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ حَد کے ایک ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ کہیں استغطار کہیں توبہ کہیں یاد حق تو حج کا مقصد بھی ذکر ہے اقنِ السَّلَاةِ لِلِلِقِ نَمَان کا مقصد بھی ذکر ہے زکاة و صدقات کا مقصد بھی فِي لحقیقت ذکر ہے فرمایا لَن يَنَعَلَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا جِمَاعُهَا وَلَا كِي يَنَعَلُهُ تَقْوَى مِنْتُو قربانیہ تُم کرتے ہو یہ گوشت دوست اللہ تر نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوار وہ ذکر اور یاد حق پہنچی ہے جو قربانی کے وقت تم نام لیتے اور نیت کرتے ہو قلب میں وہ چیز جاتی ہے اللہ تر یہ اس کے علامت ہے تو بہرحال قربانی ہو زکاة ہو نماز ہو حد ہو یہ سب ان کی روز ذکر اللہ وصلائی گئی ہے تو ذکر کرنے تب بنیادی طریق تو فرائض شریعہ کی ادائی یہ تو اصل ذکر ہے لیکن اصل ذکر کی ساتھ ساتھ امر کیا گیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں اللہ کی یاد کرو ذکر کثیر کی ساتھ تو ایک ذکر اصل ہے وہ فرائض ہے اور ایک ذکر سائد اور ذکر کثیر ہے وہ اس کے اوپر اس کے دو طریقے ہیں ایک معقد اور ایک غیر معقد معقد طریقی ہے کہ صبح اور شام کا وقت مقرر کر کے کچھ تصویر تحریر کر دیا کرے آج میں بہت صبح کی نماز کے بعد پہنچ ہے فرق کیجئے کہ سو مرتبہ آپ نے پہلی اکل میں تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ اتبخار پہلی ہے سو مرتبہ ضرور شریف پہلی ہے اسی طرح شام کو پڑھ لیا فرما دیا سبحان اللہ حین تنسون وحین تسبحون ولو الحمد فی السماوات ولک وعشی وحین تجھرون کہ تشبی کرو اللہ کی کچھ صبح کو کچھ شام کو کچھ جو پہل فرق بہو ہو بکرسا وعشی صبح اور شام تشبی کرو اللہ تو یہ ہے معقد طریقی ہے کہ ایک وقت بان کر کچھ تشبیحات پہلے آج میں سو مرتبہ نہ ہو تیکیس مرتبہ پہلی ہے تیکیس مرتبہ نہ ہو کچھ اور کم کر لو مگر ایک عدد معین کر کے ایک وقت معین کر کے نبھا دو اس کو حدیث نے کہ خیر المورمہ دیم آلے بے سرین عمل وہ ہے جس پر ہمیشی اور دوام برتا جائے وہ قلب میں گر پکڑ لیتا ہے رسوک پیدا کرتا ہے پہار کی ایک صلح ہے اس پر گر پڑ گئی آپ نے لاکھوں من پانی بہا دیا گر دھل گئی تھوڑی دیئے بات کر پڑ جائے تو منو پانی بہا دینے سے ذائری سفائی آ جاتی ہے مگر کوئی اندر نمی نہیں پہنچی چطان کے اندر لیکن اگر ایک قطر آپ گراتے رہیں برہ زندگی تو پتھر کی سل میں سراخت پیدا ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا عمل ہو تو قلب میں در قائم ہو جاتی ہے اور ایک دن آپ نے پچاس نمازیں پڑ لی ہے پھر قائم ہوئے تو برہ زندگی آئے تو در دھل جائے گی حضر مل جائے گا لیکن قلب میں کوئی ملکہ کوئی بنیاد کوئی جنہی قائم ہو تو تھوڑا عمل ہو مگر دوام کی ساتھ ہو وہ قارامت ہوتا ہے دل میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے در قائم ہو جاتی ہے تو سو مرتبہ نہ ہو پچاس لفعہ سہی پچاس لفعہ نہ ہو ایک تیس لفعہ سہی جارہ ہی مرتبہ سہی مگر نام حق لیا جائے ایک مقرر وقت کچھ تلاوت کر لی کچھ تشبیل کچھ تحلیل کچھ تکدیل چاہے دس منٹ میں ہو مگر تابند ہو جائے آدمی چالیس دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ کیا اثر میرے قلب کے اندر قائم ہوا من اخلص لیلہ اربعین سباہن تجری من قلب ہی یا نابی الحکمت حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو چالیس دن خلوط کی ساتھ مسلسل کرے تو قلب میں سے حکمت کا تشمہ پہ پوچا ہے آدمی ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے یاد ہم کی جس کی جیسی مناسلت ہے ویسی مارے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو ایک ذکر کی یہ صورت ہے ذکر کثیر کی کہ مقرر وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام دیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقرر طریق پر عادت ڈالے آدمی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے اس کی زبان اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اکھتے بیٹھے چلتے چلتے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے وضو سے بے وضو کوئی خید نہیں مہینہ دو مہینہ تو تکنف کر کے عادت جان نہیں پڑے گی اور جب عادت پڑھ جائے گی تو بے اختیار اللہ کا نام زبان سے جاری ہوگا کوئی حاجتہ پیش آئے گا گر پڑے آپ کون اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلے گا یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں دوروں مجھے بچاؤ اللہ کا نام نکلے گا تو اتدان تکنف کرنا پڑے گا جب عادت پڑھ جائے گی تو پھر خود بخود کے عرادے بھی ذکر حق سرو ہو جائے گا زبان کے اون اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پر جائے گا خاتمہ ایمان پر ہوگا حدیث نے فرمایا گیا کہ تحسرون کما تموتون وتموتون کما تحیون تمہارا حشر کچھ حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی دولاری اگر زندگی دولاری ہے اللہ کا نام کی مست پر موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہوگا جمال الوجود بذکر الیلام وتصق الحياہ بنا